ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم اللسانی یفکو کولی میری پیاری دینی ماں اور بہنوں ڈاکٹر نکھت حاشمی صاحبہ اور النور اکیڈمی اور تمام یہاں پہ جتنی بھی والینٹیرز بہنیں ہیں اور میمبران ہیں اور تمام دینی ماں اور بہنوں سے میں اسلام کا سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا سیالکوٹ کی اس سرزمین پر میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجالاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب لے آئے بالکل اور جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے فرمایا کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اور ہم کو اس منزل مقصود تک پہنچائے جو کہ ہمارا مشن ہمارا مقصد زندگی بھی ہے اور ہمارے لیے جس میں دونوں جہاں کے لیے کامیابی ہے تو پیاری بہنوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے آپ کے اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور ہم جنت الفردوس العالیٰ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہم ہماری نسلوں کو بھی لے چلیں ساری کمیونٹی ہماری آنے واری نسلے اور ہمارا سارا کمبا جو ہے جس کو ہم کامیابی کی طرف اور فلاہ کی طرف اور جنت الفردوس کی طرف لے آئے انشاءاللہ خساران کے ایک آرمی جنرل کے مثال میں آپ کو دوں گی ایک آرمی جنرل ہے جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچہ کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مقفرت فرما دی تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا کہ کیسے مقفرت عطا فرمائی پورا مانجرہ تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلیف پر کھڑا ہوں اچائی پر کھڑا ہوں اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کہ کسیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی تو پیاری بہنوں آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں کیا وجہ ہے جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص کر دے اخلاص سے بھر دے اور خالص اس کی رضا کے لیے کر لے اور یہ کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں ہم یہاں سے ہماری زندگی کے مقصود کو سمجھ کر اٹھیں اس میں استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو دے اور ہم جب جائیں تو یہ پیغام ہم اپنے گھر والوں کو پڑوسی دوست احباب رشتدار سبوں کو یہ پیغام جو ہے ہم پہنچا سکیں